اسلام علیکم میں ہوں فاروک حیدر سومرو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج کے ویلوگ میں میں آپ کو ڈکس دکھاؤں گا جو کہ میں کل ہی مارکیٹ سے لے کر آیا ہوں یہ میں دروازہ کھول لیتا ہوں یہ آپ دیکھ رہتے ہیں یہ آگے آگئی ہیں اب یہ آرہی ہیں اور یہ آتے آتے گر گئی دونوں ہی گر گئی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چھے ڈکس کے بچے ہیں چھے چوزیں ہیں جو کہ میں کل مارکیٹ سے لے کر آیا ہوں میں سوچا آپ کو دکھا دوں پانچ میری بڑی ڈکس ہیں اور چھے یہ ڈکس میں لے کر آیا ہوں جو کہ کافی پیاری ہیں اور ساری کی ساری ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ کوئی بھی ایسی ان میں نہیں ہے کہ جو سست ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بار بار پانی پی رہی ہیں پانی ان کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے پانی یہ بار بار پیتی ہیں پانی ان کی سروائیول کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے فیڈ بھی کھاتی ہیں لیکن فیڈ کم کھاتی ہیں پانی بہت پیتی ہے پانی ان کو کافی زیادہ چاہیے ہوتا ہے یہ تھوڑی سی فیڈ کھا کر پانی پینا شروع کر دیتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا چودہ ہے میرا چودہ رہ گیا تھا باقی چودہ تو پھلی لے گئی تھی یہ رہ گیا تھا یہ بھی میں نے ڈکس کے ساتھ رکھا ہے یہ بھی ڈکس کے ساتھ کافی گول مل گیا ہے کل سے کہ پانی پی رہی ہے کچھ نیچے سے پی رہی ہیں کچھ برطن کے اندر سے پی رہی ہیں اور چوزا بھی بانی پی رہا ہے چوزا فیڈ کھانا شروع کر دے گا یہ بڑی ڈکس بھی آگئی ہے اب یہ چاہ رہے ہیں کہ میں یہ فیڈ رکھ دوں اور یہ کھانا شروع کر دیں لیکن میں چاہ رہا ہوں ان کو تھوڑا سا میں تنگ کروں تھوڑا سا بگاؤں پیچھے یہ آرہی ہیں بڑی ڈکس بھی اور یہ ڈکس کے چکس بھی پیچھے سے آرہے ہیں پہنچ یہ ڈکس ہیں اور چھے چکس پیچھے آرہے ہیں یہ چوزا دیکھ سکتے ہیں یہ کافی پیٹ ہے کافی اٹیچ ہے یہ میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ پیچھے آتا ہے ابھی میں یہ ٹری اٹھا ہے تو اس میں بیٹ گیا ہوا ہے اٹھا ہے تو اٹھا ہے تو اٹھا ہے یہ بچے بھی پیچھے پیچھے ہی ہے کبھی موڑ جاتے ہیں کبھی پھر پیچھے آنا شروع کر دیتے ہیں ابھی بڑی ڈکس بھی پیچھے پیچھے ہی ہے کہ میں کسی طرح یہ رکھ دوں اور یہ کھانا شروع کر دیں اب نہیں میرے خیال اب لکھ دیتا ہوں میں کافی بھگے یہ بھگا لیا ہے ان کو یہ مجھے کافی پریشان کرتی ہے میں ہے تو چاہ جنہاں بھی ان کو تھوڑا سا پریشان کروں تھوڑی سی ان کی بھی اکسس آئی دے جائے اور میری بھی ابھی بھی یہ پیچھے آ رہے ہیں اسی چاہتی میں یہ پریے رکھتوں چگزہ بھی نیچے آنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو اتار جاتے ہیں یہ آپ کیوں میں پنجرے کے اندر والی جگہ دکھا رہا ہوں جہاں پر میں نے ڈکس رکھی ہوئی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے یہ کل میں نے ان کو رکھا ہے اور یہ کارٹن نیچے سے گیلا ہے یہ کافی زیادہ پانی زائے کرتی ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے اندر شیٹ لگوا دوں تاکہ یہ ڈکس پانی گیرائیں تو نیچے سے جگہ ان کی گیلی نہ ہو میں پنجرہ بند کر دیتا ہوں میں پنجرہ بند کر دیتا ہوں اب یہ میں آئیسا آئیسا ڈکس کو پکٹ کے پنجرے میں ڈال دیتا ہوں یہ اس کا کلر بھی کافی اچھا ہے اس طرح بھی ڈکس ہمارے پاس پہلے بھی تھی بڑی ڈکس میں یہ میں اس کو اندر رکھ دیتا ہوں ایک ڈکس میں اندر رکھی ہے دروازہ میں بند کر دوں تاکہ یہ پیچھے نہ آ جائے سرکل بھی کافی اچھا ہے اور یہ آنکھیں بھی اس کی کافی بلائک ہیں اس کی چونچ بھی تھوڑی سی بلائک ہے ملٹی کلر اور یہ گر گئی ہے پھر کافی زیادہ گرتی رہتی ہے یہ ابھی میں نے دو ڈکس اندر رکھ دی ہیں باقی ساری بھی میں رکھ دیتا ہوں یہ آپ دے سکتے ہیں ساری ڈکس اندر آگئی ہیں چھے کے چھے ڈکس کے جو چکس تھے وہ انہیں پنجرے میں رکھ دی ہیں کافی واک کر لی انہوں نے کافی میں نے ان کو دو ماتھ را لیا اب ان کو بند کر دیتے ہیں یہ میں ان کے لیے پانی رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ پانی پیتے رہے پانی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اور ابھی تو گرمیاں بھی ہیں یہ میں ان کو پانی رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ پانی پیتے رہے پانی پیتے رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ پانی گرے بھی تو زیادہ مقصان نہ ہو پانٹن کافی گلج ہو چکا ہے پہلے ہی یہ میں ان کے لیے پیٹ بھی رکھ دیتا ہوں یہ چوزہ بھی اندر آگیا ہے یہ سارے ڈکس آگیا ہے اب میں بجرا بند کر کے ان کو چھوڑ دیتا ہوں یہ فیڈ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کی یہ کونے پہ میں نے پانی رکھا ہوا ہے تو یہ ویلوگ آج کا یہیں تک تھا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ